نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹوڈے اترا خند لائف میں سواگت ہے آپ کا پوروی دیش منتری سشما سوراج کے ندھن سے اترا خند میں بھی شوک کی لہر ہے سشما سوراج کے ندھن پر سی ایم سمیت کئی نیتاؤں نے گہرا دکھ جتایا ان کی ندھن کو دیش کے لیے اپورنی شتی بتایا اترا خند سے سشما سوراج راج سبہ صدس سے بھی رہ چکی تھی ساتھ انہوں نے دہرادون کے رشکیش میں ایمز کی سوگات بھی دی وہ اترا خند میں بھی اتینت لوپریہ رہی ان کی ندھن کی خبر ملتے ہی پردیش میں شوک کی لہر بی جی پی نیتاؤں کے ساتھ ہی کانگریس نے بھی ان کی ندھن پر گہرا دکھ وقت کیا وہیں سشما سوراج کے ندھن کے کارن پردیش میں سبھی کار رد کر دیے گئے سچوالے میں سبھی ویبھاگوں کی سمیشہ بیٹھک ہونی تھی جسے رد کر دیا گیا بہت ہی بریشت نیتا تھی اور یہ کہیں کہ وہ اپنے چھاتر جیون سے ہی بیچار دھارہ سے جڑی تھی اور لمبے سمیت تک انہوں نے دیش کے لاکھوں کارکرتاؤں کا مارک دسن کیا وہ ایک رکھر بکتہ تھی اور چنتک تھی ان کی جو بھاسن سہلی تھی اس سے ہر کوئی پرباویت ہوتا تھا اور اس لئے تمام پکس بپکس ان کا سمبان کرتا تھا وہ بی دیش منتری کے ناتے دنلی پردیش کی پہلی محلہ مکہ منتری کے ناتے انہوں نے دیش کی شیوہ کی اور کئی بار اترا کھنڈ کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو بی دیشوں میں کنی کارنوں سے فنس جاتے تھے نوکھریوں میں تھے ان کو فنسا دیا جاتا تھا تو سسما جی کو ایک سندیش ہمیں یہاں سے کر دیتے تھے اور ان کی واپسی کی کارنوائی پرارم ہو جاتی تھی انہوں نے دیش میں ہندی بھاسا کے لئے بھی انہوں نے بہت بڑا کام کیا انہوں نے جا کر انہوں نے ہندی میں بھاسن دیا جب وہ بلکل بیس سال کی تھی تب انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ادیوکتہ کے ناتے پریکٹس پرارم کی تھی پچیس سال میں وہ بدھائیگ بن گئی منتری بن گئی حریانہ سے تو پرارم سے ہی بڑی پرہاو سالی تھی ان کا وقتیتوہ بہت ہی نوین شکلہ ہمیں ایسا یوگی لائف جھو چکے ہیں نوین سوشما سوراج کے ندھن کے بعد پورے دیش میں شو کے لہر ہے یہ کیسی اپورنیا چھتی ہے جس میں پکش کے نہیں بلکہ پکش کے بھی کئی نیتا اپنا دکھ پرکٹ کر رہے ہیں اترا کھڑ میں کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جاننا چاہیں گے نوین آپ سے جو بھی کمام چاہے پکش کی بات کی جائے یا پکش کی بات کی جائے سب ہی نیتا انہیں جانجلی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ساری آلہ نے جانجلی کا کارکرم رکھا گیا ہے وہاں پر جانجلی ان کو جی جائے گی اس کے ساتھ ہی جو سمام جو نیتا ہے برشک نیتا ہے اس کے ساتھ مجھے پکش کی بات کی بات کی بات کی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو بھی اپنے پرکھن ہوتے ہیں یا بھی کوئی سمباز ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی جی زندگی جو چیز کو لیہ کر سمام جن جن دے کا واج ہے وہاں پر جیدے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو نوین اس وقت آپ کو روکنا چاہیں گے کیشو پرساد مورا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو سن لیتے ہیں ان کی کمی صدا کھلے گی اگر سب سے کھلے جی نوین اب بات کر رہے تھے آپ سو ترکھن کے محول کی اور بات کر رہے تھے کس طریقے سے بڑے بڑے دگج نیتا سشمہ سوراج کی ندھن پر شوک وقت کر رہے ہیں ہر طرف یہ مانا جا رہا ہے کہ سشمہ سوراج کا ندھن دیش کے لیے ایسی خبر ہے جس سے اُبھرنا بہت مشکل ہے وہی راج کی شوک کا اعلان بھی اترکھن میں کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی نیتی طور پر جو سکمہ سوراج کے ندھن پر جو تمام جو کاریالہ ہیں انہیں بڑے دگج نیتا کیوں اور صدرین کے دلوں انہیں ان کا راہ سا اور جو تمام تو چاہے بڑے دنیتا کی بات کر جائے تھے بڈیویٹس کو بات کر جائے آخر کانگریس کو بات کر جائے کاری سنوان سراج سے ہمیں دھانجلی دنے دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دیویٹس پاریالے میں دھانجلی سواراج ایجن کیا جی نیتی طور پر یہ کہا کہ انہیں جو نادہ تھا اتراخن کے اہم نادہ تھا انہیں جو بکتب دیا ہوتا تھا انہیں اپنی باتیں کو اس طریقے سے رکھی لیتی ساہے ہوا برگو جاہے بجول گوہو یا پر کوئی بھی لوگ انہیں جو سہین پیلتا اور انہیں جو باتیں بھی ان کو یاد کیا گیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ساہت اور تریا کہ اتراخن کے اہم نادہ تھا اس کے ساتھ ہی جو اہم اس کے ساتھ ہی جو جو بیدیس منٹر تھی اس سمیں تمام یوہ جو بیدیسوں میں کسی تارانواز پسے ہوئے تھے وہ نہیں آ پا رہے تھے انہیں کی دیمتی جو ہی جو بیدیس منٹر آلہ ابھی ان کی جو بات کیت رہی وہ کافی اچھت رہی تو جو پوری تریقے سے سامسے اتراخن کی بات کی گئی جو بھی تردیس کاریالہ ہیں پچھ ہو یا پچھ ہو ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کو صددہ ویدیم دے رہے ہیں لہم شان سارے کوئے دھرنواد آپ کا